اسلام علیکم ایویون اوپنی دیکھے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی رہ سکتا ہے میں آپ لوگوں کو تندوری چکن اور رائس کی ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور بڑی زبدیسی ریسپ یہ تھوڑی سپائسی یوز سے بنتی ہے رائس کی ساتھ بہت چھلکتی ہے ساتھ آپ ساس اور رائتہ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو چلے ایسے پی کی طرف چلتے ہیں چکن کو یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا تندوری مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور بہت ایزی سٹیپس میں جلدی سے بن جائیں گے تندوری مسالہ کے ساتھ میں نے چکن کو مرینیٹ کر کے تقریباً ٹو تھری آرز پہلے رکھ لیا تھا آدھر گھنٹہ بھی کافی ہوگا پیاس کو چاپ کر لیں گے اس ساتھ سے ٹھیک ہے چاپ کر کے ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو نہ یوز کریں لیکن اس سے تھوڑی سی گریوی اور ٹیسٹ بہت اچھا ساتھ ہے چکن کو جب مرینیٹ کریں تو آپ اس میں جو ہے وہ مسالوں کو جو ہے وہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ پھینٹ لیں مسالوں کو دہی کے ساتھ پھینٹ کے پر چکن کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں چاپیاز جب لائٹ براؤن ہو یہ خیال رکھیں بہت زیادہ براؤن نہ ہو بلکہ اس طرح سے ہلکی گولڈن کلر ہوں تو پھر آپ اس کو چکن کو اس میں ڈال دیں سٹیپ سے مرینیٹ کرنے کی چکن کے آپ اس کے سٹیپ سے مل جائیں گے آپ انہی سٹیپ سے مرینیٹ کر لیں بہت ایزی ایک سار آپ کرتے ہوں گے تندوری چکن کے جو مسالہ ہے اس کو آپ دہی کے ساتھ پھینٹ لیں اور چکن میں ہرکے لکے سے کٹ لگا کر اچھی طرح اٹس اپ ٹوی آپ چاہیں تو بھوٹیاں اس کی چھوٹی یوز کرنے ساتھ سے جیسے میں نے یوز کیا ہے رائز کے ساتھ کے لیے یا پھر آپ اس کی پورا ون پیس بھی لے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جیسا سے دکہ وغیرہ بناتے ہیں اس شیپ میں بھی لے سکتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اب اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے میڈیم فلیم پیس کو ہم پکنے دیں گے اور آنچ اس کی دیمی رکھیں گے پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو مسالے کے ساتھ مہن جائے گا دوسری طرف ہم یہ چاول اپنا جو ہے وہ رائس تیار کر لیتے ہیں اور میں نے اس میں جو ہے وہ مٹی کا برطن لیا ہے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر سٹیم بہت چھاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ رائس بہت اچھے سٹیم پر کوک ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیاس چوب کر کے پہلے فرائی کر لیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں اس کو اس میں پھر ہم مسالے ایڈ کر لیں گے میں نے کڑی پتر ڈال دیا میں نے سب سے پہلے دو کاجو پانچ ڈال دیا میں نے مکس گرم مسالے جس میں زیرہ لانگ الائچی جو گرم مسالے ہوتے ہیں کھڑی ثابت گرم مسالے مکس ٹھیک ہے وہ سارے میں اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں میں نے ون ٹرماٹری اس کے کیونکہ تھوڑا سامس میں دہی بھی یوز کریں گے اچھا نورمل پسالے بلکل جو ہم اکثر پلاو وغیرہ کیلئے یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں دھریاں پاوڈر کٹی بھی لانمچ ڈالیں گے لانمچ پاوڈر نہیں ڈالیں گے ریچری کا پاوڈر نہیں ڈالیں گے اس سے کلر چینج ہو جائے گا پھر تیسٹ کے لئے تھوڑا سامنے کٹی بھی لانمچ ڈالیں گے دہی ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً آدھی پہلے دہی ڈال دیں آپ اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں کیونکہ میں نے ٹرماٹر بھی ڈالیں تو پلاو میں جو ہے وہ بریانی والا ٹیسٹ نہیں ہوتا ٹرماٹر اور دہی کا بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس میں دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو آئل میں مسالہ اس کا بسکلی بنا کر بھونیں گے اچھی طرح سے نا تو اڑا سا پانی اس میں اٹ کر لیں مسالہ کو بہت اچھی طرح دھیمی آج پہ پکائیں گے اور بھونیں گے اس کو نا جب یہ آئل الگ ہونے لگ جائے تو پھر ہم اس میں کیا کریں گے رائیس میں نے باسمتی چاول لینا ہے اپنے سیلا نہیں باسمتی چاول میں نے اس کو جو ہے وہ تقریباً وہ نار پہلے بھگو دیا تھا ٹھیک ہے اچھا ایک رائیس آتی جس کو بہت پہلے جتنا پہلے آپ بھگوتے ہیں وہ چاول اتنے زیادہ جو ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں جلدی کوک ہو جاتے ہیں ٹھ بھونوں کے ساتھ چاولوں کو تھوڑا سب بھون لیں گے اور اس میں میں نے ہری مرچے بھی ڈال دیا تھوڑی سی چار پانچ ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور بھونے کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے وہ چاولوں کے حساب سے پانی یوز کریں گے ٹھیک ہے اب اپنی اس کا ایک ترکی کار ہوتا ہے کہ آپ کی فنگر جو ہے وہ آدھی آنی چاہیے پانی جو ہے وہ آدھی فنگر تک آنی چاہیے آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح کیسے اندازن ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ت دیکھ سے دیڑ کا پانی ڈال دیا ہے اچھا اب اس میں نمک شامل کر لیں گے اب اپنی ضرورت کے مطابق نمک ڈال لیں اس میں ٹھیک ہے ان کو میکس کرنے کے بعد پہلے تو ہم جوش دیں گے اچھی طرح ٹھیک ہے جب یہ جوش آنے لگ جائے تو پھر ہم اس کو کور کر کے دھیمی آج پہ بلکل ہی لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے اچھا میں نے اسی لئے سے مٹی کا برطن یوز کر دیکھیں اس میں سٹیم بہت چیہ آتی ہے کہ آپ کے سٹیم میں ہی رائز کوک ہو جائیں گے آپ کے اگر رائز تھوڑے سے پکانے کے بعد آپ اگر ان کو اس میں برطن میں چھوڑ دیں سٹیم کے ساتھ چاول کا پانی ویسے ہی ڈرائے ہو جائے گا اور بہت چاول پک کے تیار ہوں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد ڈھک دیا تھا میں نے تھوڑے سے سختے چاول اب آپ یہ دیکھیں کمپریٹ جو ہے وہ رائز ریڈی ہو چکے ہیں بہت بسورت کلر آیا رائز کا چھکے اور اس برطن میں چھوڑ دیں کی وجہ سے جو ہے وہ مٹی کے بطن سے سٹیم کی وجہ سے جو ہے نا بہت زرز کوک ہو جاتے ہیں اچھا جی اب یہ ان کے ساتھ رائز تو ہماری ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اس میں جو ہم نے چکن تندوری چکن ہم تیار کر رہے تھے اس کا پانی پور اور ڈرائے کر لیں گے تو اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا بہت مزید کی سپائیسی سے سادے سے رائز ہیں یہ آپ سوسیز رائیتہ کے ساتھ یوز کریں مزہ آ جائے گا کھانے کا ریسپی کر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت مزید کی ریسپی یہ ٹرائی ضر کیجئے گا اور مزید ریسپیس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو سو مچ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید ویڈیو کے لیے